یوسف رضا گلانی کو پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ ان کی چناوی سبھاؤں پر آتنگ کی حملے ہو سکتے ہیں اس لئے گلانی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچار سے دور رہنے کی کوشش کی وہ پارٹی کے اوپاد دھیاکش ہیں لیکن ذہن میں پاک تالیبان کو لے کر اتنا ڈر ہے کہ چناوی ابھیان سے دور ہی رہے ایک طرف پرچار ابھیان زورو پر تھا تو دوسری طرف دکشن پنجاب کے ملتان میں گلانی زیادہ تر وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہے آتنگ کی دھمکیوں کی وجہ سے اس بار دیش بھر میں پیپیپی کا پرچار فیکہ رہا گلانی جیسا ہی حال پاکستان کے راشترپتی عاصف علی زرداری کا بھی ہے کہا جا رہا ہے کہ زرداری نے اپنے بیٹے کو آتنگ کیوں کی دھمکی کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کا دیش سے باہر بھیز دیا تھا ایک انٹرویو میں گلانی نے قبول کیا تھا کہ ایسا سورکشاہ سے جڑے ایک خطرے کی وجہ سے ہے پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ مہتمہ بن نظیر بوٹو شہید تھی اب بلابن بوٹو صاحب جو ہیں ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے وہ کمپین نہیں حصہ دے رہے اور پیپلز پارٹی بھی is a victim of terrorism and extremism اور جتنے بھی moderate forces ہیں وہ victim ہیں بے نظیر کی ہتیا کا ڈر ہے ہاوی آتنکیوں کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے اکٹوبر 2007 میں راول پنڈی میں ایک ریلی کے دوران ایک آتمکھاتی حملہور نے پیپی پی نیتا بے نظیر بھٹو کی ہتیا کر دی تھی اس آتنکی حملے کے بعد سے پیپی پی نیتاؤں کے دلوں میں آتنکیوں کا خوف گھر کر چکا ہے پارٹی نیتا بھولائے بھی وہ دن نہیں بھول پاتے اب یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو اگوا کرنے کو زرداری خائرانہ حرکت بتا رہے ہیں لیکن اس بوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں کہ قریب پانچ سال سے ملک پر حکومت کے دوران آخر پیپی پی کی سرکار نے کیا کیا پیپی پی سرکار تو بے نظیر کے گنہگاروں کو بھی سزا نہیں دلوا پائی گلانی کا دعویٰ ہے کیونکہ راج میں ہی پاکستانی طالبانیوں کے خلاف سوات گھاٹی میں کارروائی کی گئی سینہ کی اس آپریشن کو بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا اسی وجہ سے پی 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 کے نیتا اتنکیوں کی ہٹ لسٹ میں شامل ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ ایک مائنسیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مائنسیٹ جو اس ٹائپ کا لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں بادامنی ہو ملک میں دیسٹیبلائز کیا جائے ان کا کوئی دین ایمان یا باؤنڈریز یا کوئی ان کے کوئی اصول نہیں ہے ان کا مقصد تو سر دسٹربنس ہے سوال یہ ہے کہ اگر آج تالیبانی پاکستان میں اس قدر سر اٹھا رہے ہیں تو ذمہ دار ہے کون سوات گھاٹی اور وجہستان کی علاقے کو تو چھوڑیے آتنکی پنجاب تک میں اپنی جڑے جمع چکے ہیں لیلانی کی بیٹے کو ان کے علاقے میں گھس کر اٹھا رہے ہیں تو سوال تو کھڑے ہوں گے اب ذرا یہ جان لیجئے تحریک تالیبان کی ہٹ لسٹ میں کون کون سے نیتا ہیں مشرف اور زرداری یا کیانی انہوں نے کتنے بے گناہ عرب مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو خواتین بچوں کو امریکہ کے ہاتھ شروخت کیا تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو شائر کفر کو اختیار کر چکے ہو جہاں آپ نے سن لیا مشرف سے لے کر زرداری تک اور پاکستانی آرمی چیف کیانی تک آتنکیوں کی ہٹ لسٹ میں شمار ہیں آرمی چیف کیانی تو کلے سرکشہ گھیرے میں رہتے ہیں شکر منائے مشرف جو آئے تھے چناؤ لڑنے لیکن ہو گئے نظر بند آخر اتنے محفوظ اور کہاں رہیں گے رہی بات زرداری کی تو ابھی بھی راشترپتی ہیں بچ گئے گلانے جن پر لٹکی ہے آتنکیوں کی دھمکی کی تلوار بیٹا آگوا ہو چکا ہے اور اب انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا بیرو ریپورٹ انڈیا نیوڈ پاکستان نے آتنکواد کو خات پانی دینے کا کام کیا تھا جا آتنکی اس کے لیے بھس ماسور ثابت ہو رہے ہیں وہ اب پاکستان میں اپنے ہر دشمن کے صفائے میں جھٹ گئے ہیں ایسا اس لیے ہوا کیونکہ پاک سرکار سچ تک قبول کرنے کی حمد نہیں جھٹا پائی آتنک کے سائے میں لپٹا پاکستان ہر جگہ موجود تحریک تالیبان تحریک تالیبان ہو نا جو دنیا بھر میں تفصرکیوں میں شمار ہوا جب پاکستان کی پورو پردان مندری بے نظیر بھٹو کی ہتیا کی خبر سامنے آئے ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو ایک آتمدھاتی حملے میں بے نظیر بھٹو کی راول پندی میں موت ہو گئی تھی ان کی ہتیا کے پیشے تحریک تالیبان کے آتنکی تھے بے نظیر لمبے سامنے کے بعد پاکستان لوٹی تھی اور چناؤں میں شریک ہونے کے لیے اپنی پارٹی کی زمین مضبوط کرنے میں جھٹی تھی وہ مشرف کو ستہ سے ہٹھانا چاہتی تھی ہر قیمت پر دیش میں لوگ تنتر کا پرچم لہرانا چاہتی تھی لیکن بے نظیر بھٹو کی ہتیا کر دی گئی بے نظیر کو آتنکیوں سے لگاتار دھمکیاں مل رہی تھی انہوں نے اس کے بارے میں سرکار کو بھی بتایا تھا لیکن مشرف سرکار نے ان کی گوہار انسونی کر دی بے نظیر کی موت کے بعد چناؤں ہوئے تو پی 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 کی اگوائی والی سرکار دیش میں بنی مشرف کو جانا پڑا لیکن آتنک کا جو گھیرہ پورے پاکستان کو اپنے شکنجے میں لے رہا تھا اس کا خاتمہ نہیں ہوا پاکستان کو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیلڈ سٹیٹ کی کاغار پہ آ چکا ہے وہاں پہ جو آنڈ گروپس ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے نیانترن سے جو آئی ایس آئی نے کھڑے کیے تھے اوروں کا گھر جلانے کے لیے افغانستان میں ہندوستان میں اب وہ انہی کا اپنا گھر جلا رہے ہیں وہی پہ وہ مارک آٹ کر رہے ہیں تو پاکستان نے خودی کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے زرداری گلانی نے نہیں سیکھا سبت ہاتھ پر ہان تھرے بیٹھے رہے پی 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 نیتا مشرف کے بعد زرداری راشترپتی بنے تو یوسف رضا گلانی پردھان مندھی لیکن نہ تو بے نظیب کے ہتھیاروں کو سزا ہوئی اور نہ ہی ملک کو آتنکیوں سے آزاد ہی ملی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے معایزہ تو اس کو بھگتنا پڑے گا ہی پاکستان کو اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت یہ ان کی الیکشنز میں بھی حاجر ہوگا دکھے گا اور جو ابھی تک ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہے کہ جو گہر اسلامی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر دباؤ تو بالکل آبیس پاکستان میں آتنکیوں کی جڑے لگاتار جمتی جا رہی ہیں تب تحریک تالیبان کے چرچہ زیادہ تر افغان سیما سے لگے پاکستانی علاقوں میں ہی ہوتی تھی افغانستان میں امریکی آپریشن کے بعد تالیبانی پاکستان کی سیماوں میں گھوس آئے تھے اس کے بعد یہاں کے آتنکیوں کے ساتھ ملک کر ایک نئی شکل لے لی بے قابو ہو گیا پاک تالیبان یہاں تالیبان کی خلاف پاک سینا کو ایک کے بعد ایک عبیان چلانا پڑا لیکن کامیابی کو سو دور رہی دہشت کا نیا آدھیائے لکھا گیا ہم لوگ کی فہرس اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے یاد اتنا مشکل ہو گیا سوات گھاتی میں پاک تالیبانیوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا گاؤں کے گاؤں خالی ہوتے گئے امن پسند وادیوں میں باروت کی گند کھول گئی کلم پکڑنے والے ہاتھوں میں بندوق تھما دیئے گئے اور سرکار دیکھتی رہی بے نقاب ہو گیا پاکستان اب تک پاکستان پوری طرف بے نقاب ہونے کی کاغار پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کا کام امریکہ نے کیا اسامہ بن لادین کا پاکستان کے ایبٹابات میں خاتمہ کر امریکہ نے ثابت کر دیا کہ پاک کی اصلیت کیا ہے اس پورے دور میں دیش کے پی ایم یہی یوسف رضا گلانی صاحب تھے آپریشن اسامہ پر جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس جواب تک نہیں تھا یہ آخر آتنگوات کے خلاف یہ کون سی لڑائی تھی کہ اسامہ بن لادین افغانستان سے پاکستان میں آجمع تھا